پاکستان میں ابھی جو موجودہ صورتحال ہے اس میں کچھ بھی کہنا بہت مشکل ہے مشکل اس لیے کیونکہ پاکستان کا مستقبل حال کے دنوں میں کیا رہے گا کوئی کلارٹی آہی نہیں پا رہی ہے نمستے میراشد کیا عمران خان پاکستان میں ہی رہیں گے کیا عمران خان لنڈن بھاگ جائیں گے یا پھر عمران خان کا حال زلفکار علی بھٹو جیسا ہوگا کیونکہ عمران خان کا ایک بیس مہی کا بیان ہے دو دن پرانا بیان ہے عمران خان نے کہا کہ وہ مجھ سے پوچھتے ہیں کیا اگر آپ کو ہم سیف پیسج دے دیں د Dubai یا لنڈن بھاگ کر کے آپ جائیں گے تو عمران خان نے جواب یہ دیا کہ نہیں میں کیوں بھاگ کر کے جاؤں گا میرے پرکے یہاں پر ہیں میری مٹھی یہاں پر ہے میری زمین یہاں پر ہے میری ویراثت یہاں پر ہے میری سیاست یہاں پر ہے اور میری زندگی یہاں پر ہے پاکستان چھوڑ کر کے نہیں جاؤں گا تو سوال یہ پیدا ہو رہا ہے امران خان اگر پاکستان چھوڑ کر کے نہیں جائیں گے تو کیا ان کا حال ظلفکار علی بھٹو جیسا ہوگا یہ جاننے اور سمجھنے کے لیے پاکستان کے ذرے ذرے اور قطرے قطرے کو سمجھنا بہت ضروری ہے اور اس کے لیے آپ کو لے کر کے چلتا ہوں میں سن 1930 میں جہاں سے آیا آئیڈیا آف پاکستان جی آئیڈیا آف پاکستان 29 دسمبر 1930 کی تاریخ تھی پہلی بار مسلم لیگ کے 25 دیویشن میں مشہور شاعر محمد اقبال نے ایک الگ دیش کی مانگ رکھی اور جسے آئیڈیا آف پاکستان کہا جاتا ہے اس وقت میں کسی نے بھی یہ نہیں سوچا تھا کہ اس ملک کا نام پاکستان ہوگا لیکن آئیڈیا آف پاکستان یہی پر 1930 میں اس کی بنیاد پڑی اس پرگرام میں شاعر محمد اقبال نے بہت بڑی بات کہی تھی انہوں نے کہا تھا میں پنجاب نورٹ ویسٹ فرنٹیر پروونس سندھ اور بلوچستان کو ایک سنیوکت دیش کے روپ میں دیکھنا چاہتا ہوں بریٹش راج کے تحت یا پھر اس کے بنا بھی ایک خود مختار ملک ہمارا ہونا ضروری ہے جہاں پر مسلمان ہوں گے 28 جنوری 1933 کو پہلی بار چودری رحمت علی نے پاکستان شبد کا استعمال کیا پاکستان شبد پاکستان پی اے کے آئی ایس ٹی اے این پی کا مطلب پنجاب اے کا مطلب افغان کے کا مطلب کشمیر اے کا مطلب سندھ اور تان یعنی بلوچستان ان سبھی کو ملا کر کے پاکستان کی ایک دھارنہ بنائی گئی پھر آیا سال 1934 رحمت علی اس آئیڈیا کو لے کر محمد علی جنہ کے پاس گئے جنہ اس سمیں کافی پرباوت ہوئے رحمت علی سے پھر رحمت علی نے پاکستان The Father Lairn of Park Nation ایک کتاب پبلش کی اس میں پاکستان کو لے کر کے ایک پورا کنکریٹ ایک ٹھوس پلان تیار کیا گیا لیکن تب تک کسی کو بھی بھروسہ نہیں تھا کہ بھارت سے الگ ہو کر کے کوئی پاکستان بنے گا بھی 1940 کا سال آیا جنہ کو یہ سمجھ میں آ رہا تھا کہ چند سال کے بعد میں ملک آزاد ہو جائے گا اور آزاد ہونے کے بعد الگ پاکستان بھی ہونا بہت ضروری ہے تاکہ جنہ کی سیاست زندہ رہے جنہ کے نترت میں مسلم لیگ نے 1940 میں لاہور اڈیویشن میں ایک پرستاو پاس کیا اس میں مسلموں کیلئے الگ دیش کی بات کہی گئی 1948 آر تحتے جنہ سمیت مسلم لیگ کی کئی بڑے نتاپ نے بھاشر میں پاکستان کا ذکر کرنے لگے اقبال اور رحمت علی کے آئیڈیا کے آدھار پر جنہ اور مسلم لیگ نے مسلموں کے لیے ایک الگ دیش کی مانگ کرتے ہوئے ٹو نیشن تھیوری ایجاد کی 1947 میں آخر کار ہندوستان دو حصوں میں بٹھا ایک حصہ بھارت اور دوسرا پاکستان لیکن پاکستان کی نیو میں کئی غلطیاں رہی یہی ایک وجہ ہے کہ ابھی تک سات سے زیادہ پردان منتری جیل کی ہوا کھا چکے ہیں جمہوریت نام کی کوئی چیز نہیں کبھی پاکستانی آرمی تختہ پلٹ کر دیتی ہے اور اندر خانے بہت زیادہ پرشانیاں رہتی ہیں پاکستان کے نیو کی تین غلطیاں پہلی غلطی بھارت پاک بٹوارے کے وقت بریٹش آرمی کا بھی بٹوارہ ہوا قریب چار لاکھ جوانوں میں سے ایک لاکھ چالیس ہزار جوان پاکستان کو دے دیئے گئے یعنی لگ بھگ پینتیس فیصدی حصہ یہ وہاں کی ڈیموگرافی کے لحاظ سے بہت زیادہ تھا اور اتنی بڑی آرمی کو بنایا رکھنے کے لیے کوئی وجہ چاہیے تھی اس کے لیے پاکستانی آرمی نے بھارت سے سیکیورٹی تھرڈ دکھایا اور آنن فانن میں ایک جنگ بھی سنتالیس کے بعد میں لڑ لی یہ پہلی غلطی تھی ایک اور غلطی جو ہوئی انیس سا چوون میں پاکستان کے گورنر جنرل غلام محمد نے دیش کی پہلی سنویدان سباہ کو بھنگ کیا دراصل انہیں آباس ہو گیا کہ سنویدان سباہ میں ایسا قانون بنایا جا سکتا ہے جس میں گورنر جنرل کی شکتیاں کم ہو جائیں گی سنویدان سباہ کو بھنگ کرنے کا اثر یہ پڑا کہ پاکستان بغیر چنی ہوئی سرکار اور سنویدان کے ہی چلتا رہا یہ پاکستان کے نیف کی ایک اور غلطی تھی تیسری غلطی اب سمجھیا گورنر جنرل کے فیصلے کو سندھ ہائی کورٹ نے غیر قانونی کرا دیا جب عاملہ سپریم کورٹ پہنچا تو چیف جسٹس محمد مونید نے سندھ ہائی کورٹ کے فیصلے کو پلٹ دیا اپنے فیصلے کو جائز چھرانے کے لیے چیف جسٹس نے پرانے جیورسٹ ہنری ڈی بریکٹن کی کہوت کا حوارہ دیا جس میں انہوں نے کہا جو چیز قانونی نہیں ہے اسے آوشکتہ قانونی بنا دیتی ہے یہ پاکستان کے نیف کی تیسری غلطی تھی لیکن آرمی کے موہ خون کب لگا یہ بھی جاننا بہت ضروری ہے انہیں سو چھپن سے اٹھاون کے بیچ پاکستان میں راجدیتک آز سرطہ کا دور تھا اسی وجہ سے اسکندر مرزا نے دیش میں مارشل لاغل لاغو کیا اسے لاغو کرنے کی ذمہ داری جنرل آیوب خان کو سوپی گئی یعنی پہلے پاکستانی تانہ شاہ انہیں سو اٹھاون آتے ہاتے آیوب خان کی نیت بگڑ گئی انہوں نے ملٹری تختہ پلٹ کیا اس کے بعد پھر اس طرح کے نجانے کتنی نورہ کشتی نظر آئی انہیں سو ترپن میں جنرل غلام نے پردھان منطری خواجہ سرکار کو برخواست کیا اور سرطہ چلتی رہی یہی ایک وجہ ہے کہ آج کی تاریخ میں پاکستان کا بھوشش کیا ہوگا کوئی بتا نہیں پاتا ہے کیا پاکستان میں فوجی رول ہوگا نہیں پتا کیا پاکستان میں جمہوریت ہوگی نہیں پتا اور کیا پاکستان میں آتنکوادی اور بھی ایکسٹریمیزم کے ساتھ میں لاہور پشاور کراچی کو برباد کر دیں گے نہیں پتا نمستے